20 کلو وارٹ کا یہ سسٹم ہم نے دی ایچ اے فیز ٹو میں لگایا ہے جس میں 31 سولر پینل لگائے ہیں 650 وارٹ کے کینیڈین پینل اور 20 کلو وارٹ کا گرو وارٹ کا انورٹر لگایا ہے اس سسٹم کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے سپیسیفیکیشنز اور اس کی پروڈکشن ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے وکاس خلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو ڈی ایچ اے فیز ٹو راول پینڈی سے ہے راول پینڈی کے اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ بہت کم ہے لیکن ان گھروں میں بل بہت زیادہ آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پھر ہم نے آن گیٹ سسٹم کا انتخاب کیا ہے آن گیٹ سسٹم گرین میٹر کے ذریعے نیٹ میٹرنگ کے ساتھ چلتا ہے بائیڈریشنل میٹر لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یونٹس کی ٹریڈ ہوتی رہتی ہے جو ایکسٹر یونٹس ہوتے ہیں وہ انورٹر کے ذریعے میٹر کے اندر فیڈ ان ہو جاتے ہیں اور جو فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے وہ گھر میں استعمال ہو جاتی ہے یہ ایک بائیڈریشنل میٹر والا سسٹم اسے کہتے ہیں اسے گرین میٹر بھی کہتے ہیں اور نیٹ میٹر بھی کہا جاتا ہے یہ بیس کلو وارٹ کا سسٹم ہر مہینے چوبیسو یونٹ جنریٹ کرتا ہے جو چوبیسو یونٹس میں سے جو انرجی گھر میں استعمال ہو جاتی ہے اس کے بعد ایکسٹر انرجی میٹر میں جب ٹریڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بل میں سے اس کا ڈیفرنس لگے آ جاتا ہے اس سسٹم کے اندر ہم نے اکتیس سولر پینل لگائے ہیں چھے سو پچاس وارٹ کے پینل لگائے ہیں یہاں پہ چھت کے اوپر بہت کامپیک سپیس تھی اور یہاں پہ شیڈ کا بھی بہت ایشو تھا اسی وجہ سے ہم نے اپلیف سٹرکچر لگایا ہے اپلیف سٹرکچر کے اندر ہم نے پراپر چار انچ کے گارڈر استعمال کیے ہیں اور پرلنس جو ہیں وہ گلوینائز استعمال کی ہیں مضبوط سٹرکچر استعمال کیا ہے کیونکہ چھے سو پچاس وارٹ کے پینلز ہیں ان کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اکتیس سولر پینلز نے لگائے ہیں اگر یہی پہ پانچ سو چالیس وارٹ کے پینل لگائے جاتے تو زیادہ جگہ کور کرتے کامپیٹ شرط ہونے کی وجہ سے ہم نے چھے سو پچاس وارٹ کے پینلز استعمال کی ہیں جن کی ایفیشنسی اکیس اشاریہ سات پرشنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ صرف اکتیس پینل لگانے کے بعد ہم بیس کلو وارٹ کی انرجی اٹین کر سکتے ہیں پانچ سو چالیس وارٹ کے پینل لگتے تو شاید اٹھتیس پینل لگانے پڑتے ہیں اگر چار سو پنتالیس کے لگاتے تو اپروکسی میڈلی چالیس پینل لگانے پڑتے ہیں کم پینل کی وجہ سے زیادہ انرجی کی آؤٹپٹ ہو رہی ہے انورٹر یہاں پہ جو استعمال کیا ہے ہم نے وہ گرو وارٹ کا بیس کلو وارٹ کا انورٹر ہے پانچ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے آن لین مونیٹرنگ بھی ہے اس کے اندر شاین فان کی اپلیکیشن کے ذریعے انڈرویڈ اور ایپل کے اوپر تمام ڈیٹا اور لیپ ٹوپ کے اوپر بھی تمام ڈیٹا ہمارے نوک کے اندر اور کلائنٹ کے موبائل کے اوپر تمام ڈیٹیلز ہمارے پاس ریموٹلی آتی رہتی ہیں اس سسٹم کے اندر تمام وارنگ کو ہم نے کنسیل کیا ہے پائپس میں کنسیل کیا ہے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں وارک ترو کے اوپر کروسنگ تھی ہم نے سٹیل کی کورنگ کی ہے سو دیٹ کے پائپس اوور دا ٹائم ڈیمیج نہ ہو سولر پینلز کے درمیان ہم نے پراپر گیپس لگ رکھے ہیں سو دیٹ کے ائر کا پیسج ہو سکے اور ائر ریزسٹنس بھی کم سے کم رہے تمام ایس پی ڈیز فیوزز بریکرز کا استعمال تو ہم اپنی تمام انسٹالیشنز میں کرتے ہی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے لائٹنگ ریسٹر بھی سیپرٹ ارث کے ذریعے لگایا ہے سو دیٹ کے آسمانی بجلی سے بھی بچا جا سکے اور تمام باقی سیفٹیز کے اندر فیوزز بھی اچھی کوالیٹی کے استعمال کیے ہیں ایس پی ڈیز کا استعمال کیا ہے اور ایس پی ڈیز کو پراپر سیپرٹ ارث کیا ہے سو دیٹ کے کبھی ہائی وولٹیج کا کوئی جھٹکہ آتا ہے ڈی سی سائٹ سے یا ایسی سائٹ سے تو وہ ارث کے اندر ابزارب ہو جائے اگر آپ راول پنڈی میں اسلام آباد میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں موجود ہیں تو ہمارے آفیسز کراچی، راول پنڈی، سیالکورٹ، گجرانوالا اور لاہور میں موجود ہیں اس طرح کا اچھی کوالٹی کا سسٹم لگانے کے لیے ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر دیئے کہ نمبر کی اوپر آپ تکریں ہماری ٹیم آپ کو اسسٹ کر سکتی ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریئے گا تینکیو